امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مجوسی کا رزدار امام فخر دین راضی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں منقول ہے کہ ایک مجوسی پر امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کشمال کرز تھا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کرز کی رسولی کے لیے اس مجوسی کے گھر کی طرف گئے جب اس کے گھر کے دروازے پر پہنچے تو اتفاق سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جوتے پر نجاست لگ گئی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نجاست چھڑانے کی گرز سے اپنے جوتے کو جھاڑا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عمل کی وجہ سے کچھ نجاست اڑ کر مجوسی کی دیوار کو لگ گئی یہ دیکھ کر آپ پریشان ہو گئی اور فرمایا کہ اگر میں نجاست کو ایسے ہی رہنے دوں تو اس سے اس مجوسی کی دیوار خراب ہو رہی ہے اور اگر میں اسے صاف کرتا ہوں تو دیوار کی مٹی بھی اکھڑے گی اسی پریشانی کے عالم میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دروازہ بجایا تو ایک لونڈی باہر نکلی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے فرمایا اپنے مالک سے کہو کہ ابو حنیفہ دروازے پر موجود ہے وہ مجوسی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور اس نے یہ گمان کیا کہ آپ اپنے کرز کا مطالبہ کریں گے اسی لیے اس نے آتے ہی تال مطول کرنا شروع کر دی امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے فرمایا مجھے یہاں تو کرز سے بھی بڑا معاملہ درپیش ہے پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیوار پر نجاست لگنے والا واقعہ بتایا اور پوشا کہ اب دیوار صاف کرنے کی کیا صورت ہے یہ سن کر اس مجوسی نے عرض کی میں دیوار کی صفائی کرنے کی ابتداء اپنے آپ کو پاک کرنے سے کرتا ہوں اور اس مجوسی نے اسی وقت اسلام قبول کر لیا سبحان اللہ یہ تھی شان امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی